حسن نے مسورہ کیتا ایڈی ایم دا غالباً شردار محمد اشرف بنانسی ایڈی ایم دا مسورہ ہویا گرفتار کرنے دا ایڈی ایم صاحب نے کیا ایس پی صاحب نے کیا انسپیکٹر کوٹوالی نے کیا ڈی سی صاحب توڑا دماغ درست گئی انہوں نے کڑی مارے دی کوش کیتی کہ کسے ملازم دا سام تک زندہ رہنا شہر کی انحال ہے استغاثہ خارج کرو کچھ نہ بن سکیا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وکیل مختار امن مبارک لے کے آیا حضرت جی کوئی سن پیشی نہیں ہونا پیا خود ڈی سی نے کیا خارج کر دے ان آپ نے فرمایا میں کی ضرورت سی کدرے استغاثہ لے جانے دی دنینا دادی سے بارش کرنے دی میں نوکی ایسے گلوکے بروسہ ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے اللہ والے ہم دی او طاقت ہم دی لا خوف ان علیہم ولاہم یحظنون انہا لوگاں کس در غم اور کس در در پروانی ہم دی بے نیازی ہم دی انیس سو بو انجت غلام حمد آباد آج کل لہن پر دی بہت بڑی آبادی اے جے تعمیر ہونا سی کالونی والیتیں بستی بسانے بھی سکیم منظور کی تھی سب تو پہلو جانے مسجد درسان کے بلیادر کھنڈا مسئلہ آیا او سولے پنجاب دا وزیر اعلیٰ کی ممیہ ممتاز بہتانہ لائل پور دورہ رکھیا لائل پور دے شاندار سرکت آؤسہ کے چھہ رہا جس کے کون سرحال دے کول شیخ بشیرہ وزرائی سے لائل پور او سولے چیرمین بلدیا سی گاڑی لے کے آیا عرض کیتی حضرت جی وزیر اعلیٰ نے بڑی میند کیتی ہے تسی اپنے ہتانال چل کے اٹھ رکھو آپ نے فرمایا اکیلا میں ہوں گا یا کوئی اور بھی جائے گا اوہ کہہ لگا جناب اسی ہوگے آپ نے فرمایا فقیر کا تو خیال ہے کہ تم ان لوگوں نے عبداللہ پور سے مولوی یونس کو بھی بلایا ہے اوہ کہہ لگا چھوٹ نہیں بولنا جناب اس کو بھی ہم نے بلایا ہے آپ نے فرمایا پھر وہ ہے دوبندی جو نبی کو نور رہی مانتا حاضر و ناظر کا منکر ہے وہ بھی اسی مسجد کی ہنچ رکھے اور فقیر بھی اسی مسجد کی ہنچ رکھے تو عقیدے میں استماع پیدا ہوتا ہے وزیر اللہ صاحب کو کہو کہ اسی کو بلا لیں فقیر نہیں جائے گا اوہ اس کیا جناب میں دعوے نہ لکے کے آیا میں لے کے ہم انگا آپ نے فرمایا میں تیرے دعویٰ تعلق دیکھو یا دعویٰ تعلق مصطفیٰ کو دیکھو اورے دکھوی اورے سالہ دعویٰ پاکستان داری باقت سلی گئی اسی لوگ دنیا دار ہیں سن چھوٹی موٹی کوئی عزت بھی کوئی ہے ہی نہیں کسی بھی ملتی دار آوے پانچہ دار پر اعلان کرنے آپ بنیاں گے خلا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اوہ توقل اور اوہ رب اور اوہ نفرت دنیا تو اور اوہ اس کے کام جذبہ اور اوہ رسول عشق مصطفیٰ اور اوہ نورالیت نصیب ہم دی اللہ والے حضرت عثمانہ دنیا دی اللہ تعالیٰ اور جتنے اللہ والے نے اس ثابت کا دنیا حاصل کیتی ہے انہیں حاصل کیتی ہے خود ہم نے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے اوہ جناب عثمانہ دنیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مال خرد کرنے میں معاملے میں جناتا جواب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعاد آئے عرض کی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نہیں ہوں میرا طبر سارا کافر ہے میں اکیلہ مسلمان حبسی عربی میں رشتہ نہیں دیندے میں کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر علم ہوئے کہ اسے صحابی بھی جوان بچی دا میں رشتہ کرا دینے عرض کی تیار عبداللہ بھی لڑکی جوان ہے حضور نے رکھا لکھ دیتا جا ان کے رشتہ دیتے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تے دستک لیتی حضرت عبداللہ آگئے حکم نامہ پڑے آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھی آسی میرے رشتہ ہیں اپنی لڑکی اور میرے غلام نو دے دے حیران ہوئے حضرت عبداللہ کہ جے رشتہ دیا کہ غریب لڑکی امیر بھی عباد نہیں ہونے نابیہ پہ میرے ایمان نے مسکوک ہو جڑ حکم کملی والد ہے کی کرا کش مکش پریسانی اور اتار چرہاو جذبات چوندہ جارہے کفیتے بڑھ گئی کی رابیں بانتا ہوں سوچتا ہوں تو ہر دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ دے دیا تغیر عبادی نہ ہو جائے نہ دینا تے بے ایمانی نہ لازم آ جائے ایسا کش مکش دے اندر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو جا کے بہ گئے ان کو سیتے گھر بیٹی نے حضرت عبداللہ نے کلوا کے پچھے آئے اببا جی گھروں گھستے گئے ہو دروازے ہی چروندے لگے آئے ہو کی گھر لے حضرت عبداللہ نے فرمایا اے میرا ذاتی بامل ہے بیٹی تو کیوں اس کی سنگی گھتگو کرنی ہے چلی جا آرام نال جا کے بیٹھ جا مداخلت میرے دوں میرے کھاندے در بھٹ کر جاؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹی نراض ہوئے بیٹی نے عرض کی تھی اببا میں نو ان یہ نراض ہونا ہے میں نو گر سائدہ پتا ہے او اس نے پچھیا تہنو کس طرح پتا ہے بیٹی کہن لگی جس دا رکا ہے اوہ دے تلو صرف ایز رہی ہے ہی نہیں کہ رکا لکھے وڈے او پیغام پتا ہے اوہ اللہ سلکی جرائے نال بھی پیغام پتا ہے روحانی جرائے نال بھی پیغام پتا ہے ہواوا حضرت سلوحان دیتا ہے اتسی کملی والا دی بھی مروے ستر غلام میں اوہ دی بھی تسخیر بھی داخلن میں نو بھی سینہ بشینہ پیغام مل گیا ہے میں نو میرا فطر پہ گیا ہے کہ اے کالے داری ہونا حق کی ہے ایدہ مدینہ نکھے کوشنہ کھلاہ نکھلاہ نکھلاہ فرمایا میرا فکر چھڑ دے بیٹی نے اردگی کی گوھر رکھ کرے یب بہاں میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے فرمایا دیکھ ان کلیا کسے باپ بیٹیا کس بھیجی رہے بیٹی کے لگی گھٹے اس کا رنگ کالا خسن میں بیمان ہے بھیجنے والا تو اس کا زودوی کا چاند ہے فرمایا ان چود میدہ چاند نیدری ہے بدر منیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ندیشان باپ کہے لگا اچھا بیٹی تجھ کو گھر کالا رنگ منظور ہے مجھ کو مرضی اپنے کملی والے کی منظور ہے اچھا میں نو کملی والے دا حکم مرضور ہے رشتہ ہو گیا نالی تاریخ بھی معین ہو گئی رشتے حضور دے زمانے دے چنج نہیں سی اندے ایک بندے رشتہ منگا ناونا تے دو جے دے سڑا رشتہ ہو گیا جی ہو گیا بڑی خوشی ہوئی فلانے بندے فلانے نے ساتھ بیچ لے چنگی جالے بس دے دیا ہے تے رشتہ ہو گیا ہے ان ساڑے پنجاب کا رشتہ جڑا ہے اوہ عجیب و غریب رشتہ ہو گیا تو ان کو کرو جنا نرکیدہ رشتہ دیتا ہے انہاں اپنے ٹھکے بیچ چرنے جنا نرکیدہ دیتا ہے انہاں پہ اکھنا ٹریکٹر لیاو کھا کھنک بھی گڑو آکے ان مونجی ساڑی آکے وڈو ان ٹرانی لیاو ساڑی مونجی گلہ مانڈی ویچ لے چلو پانچ سات سال کٹ 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 کے چوہ اکنا رشتہ دے چلے ہیں اے مہنگے پونے رشتے پانچاب میں اے ہو جہاں رشتے اللہ لو پتھان چنگے رہے ہیں جنہیں ایک کو بھنی دھوک لے صاحبزہ مکرین دے اے ساڑے پانچاب بچ برا رواز ہے جنہیں شریف خاندانے سے اس قلو نہیں کر دے وہ بہت اچھے رہے ہیں لگرنا ایک اگر لڑکی دیتی اے مڈن پہ لے ان پہ آکیاں مجھ کر لو آئیت لیاری کوئی نہیں ساڑے کو مجھ کر دے نہیں ہوں نا پھر پہ اکھنا کو لے لہا چاہ بھیجو آیت کی ساڑا قربانی چیزہ کوئی نہیں اور انجیوں کھان لگنا اس لئے سارے جیاں انہیں موک جانا گھر تباہ ہو جانا اسلام دا حکم میں یہ ناجائز حرکت ہے اور پھر ایک کم کر کر کے صاحبزہ مدیہ ملے پتھان کے دے ظالم نے تھییاں بیچ دے فرق کتنے یہ ہو یکمشت بیچ دے نسی کس تنچ رقم لے 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 گھر لکھو جی رہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ غیرت ہو گئے تو رشتہ دینے تباہ دے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اس سے ملے شادی بھی تاریخ مہین ہو گئی کیوں کیوں کہ انہوں کوئی لیاری تنیسی منگنی حضرت عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلانے دن برات آگئے نبی کریم دے کل جاکہ آپ نے حضرت عبداللہ دے فکس ہو گئی وار بن گئی ہے برات جانے ہیں فرمایا تیرے کل کوئی خرچہ برات جو بارت کی تھی کوئی نہیں فرمایا کبوٹی جو کہ جوڑے کپڑے ہیں حضرت کی تھی کوئی نہیں کوئی اپنے والے کپڑا ہی ہے حضرت کی تھی کوئی نہیں فرمایا ولی مہا کرنے والے کوئی شہ کول ہے حضرت کی تھی کوئی نہیں فرمایا بیوی آبے تھے پردیل ہیں آئیتوں اترین ہیں کوئی چار دیوانی جیتے بیوی بٹھانیاں ہے ارز کی تھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا منگنی تھی نہ کیتی لیکن ساری ڈیوٹی میرے ذمہ لگ دیتی تیرے کول کیے ارز کیتی میرے کول تے فقط نام رسولو نام حق ہے یا رسول اللہ اللہ دا نہ ہے تو اڈا نہ ہے میرے کول ہر کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا پھر تاریخ بھی بڑھ گئی تیرے پھلے کچھ نہیں اور جنجھ لے چلنی ہے تو سورت کوئی نہیں جا پھر عثمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا عثمان حضرت عثمان علیہ وسلم حضور نے فرمایا سات دی شادی دی تاریخ بڑھ لی ارز کیتی میں میں حاضر ہاں جنجے چلنے حضور نے فرمایا پہلے جاندہ سامان پیدا کرتا ہے ارز کیتی کی حکم میں میں فرمایا خود بول خائم کی دینا ہے لیکن کچھ بھی ہے آپ مرزیر البول کی دینا ہے ارز کیتی یا رسول اللہ دور لے سواری